جا کے سب سمیم چیز ہوتی فیضاباد جا کے باندھ کر دیتے ہیں مطلب فیضاباد کیا ہے وہاں پر ہماری کوئی امپورٹ سپورٹ میں اس سے رفتے سے ہوتی ہے وہ لیڈر بھی لکلوانے کا یہ حق دانی ہے جیسے ان کا کام ہے مذہب کے نام پر سیاست نجائز ہو ہی نہیں سکتی کیسے ہو سکتی وہ بتائیں ہمیں آپ بتائیں آپ مولانا لگ رہے ہیں آپ کا والد صاحب کی طبیعت خراب ہے حضور کی عزت کے لئے میرے والد قربان ہو جا میں نہیں کہوں گا ہٹ آئے سائیڈ پر امران خان نے اچھا کام کون سا کی ہے ساد رزوی صاحب نے اسلام علیکم جی فرسلام کیا آلہ بھائی الحمدللہ آپ سنے الحمدللہ یہ ہمارے پر دو سیاسی لیڈرز کی تصویر ہیں ان دونوں میں سے پہ کون سا لیڈر پسند ہے پہلے تو یہ بتائیں ان کو جانتے بھی ہیں یا نہیں یہ تو امران خان صاحب ہے یہ محترم کون ہے یہ ساد رزوی تحریک لبائک پاکستان کی امیر ہے وہ بابا جی کے بیٹے ہیں جی جی علامہ خادم حسین رزوی ماشاءاللہ جی تو میں ان کے بارے میں کیا بتا ہوں آپ کو کون پسند ہے آپ کو دونوں میں سے مجھے یہ دونوں نہیں پسند اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ کسی کو پسند کرنے لگتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی فردہ نکل آتا ہے جیسے کہ امران خان امران خان کو ہم نے پسند کیا اس کا گھڑی کا فردہ نکل آیا ملکہ انہوں نے تو گھڑی بیچی تھی نا تو فردہ کا مسئلہ کیا تھا فورچنر کہتے ہیں کہاں سے آئی ہے فورچنر 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 رو رہی ہے جی وہ پھڑا دیا پتہ نہیں کیسے دبایا ہمیں نہیں پتا آپ کے خیال میں فورچنر کہاں سے آئی تھی آپ کو پتہ ہی ہوگا لگتا ہے کہ انسانوں نے گفٹ ملاتے جیسے امران خان کو ملے ایک انہوں نے بتایا نہیں ہمیں مجھے کہاں سے ملے امران خان تھا چلو بتا دیا لیکن اس ٹرینڈ پر ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی ہم نے تحقیقات بھی کی تھی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ان کو فورچن اور ان کو کوئی جاننے والا لے کر گیا تھا ان کی اپنی نہیں تھی نہ کوئی گیفٹ ملا تھا جیسے میں آپ کو دوست ہوں میں آپ کو کہوں یار آو چلیں ہماری فورچن اور ریسو چلتے ہیں میں نے پسند تھوڑا سے کیا تھا ان کی باتوں سے ویسے دیکھا جائے تو ہمیں پسند ہے لیڈر کون سا ساد حسین کس علاہ سے کس لحاظ سے کیا بات کرتا ہو کس پر بات کرتا ہے نام اسے رسالت پر سب سے بڑا سٹینڈ تحریک لبائک پاکستان کے اور کسی جماعت کیا تو بتائیں اس نے کا سٹینڈ ہے جو کہہ رہے ہیں ہم سلام کے نام پر اکومت کر سکتے ہیں سیاست اور مذہب الگ الگ ہے ہی نہیں نہیں انہوں نے بات کی تھی آپ نے یہ بھی تو ویڈیو دیکھی ہوگی ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا اسلام پر نام پر سیاست نہیں کر سکتے آپ نے دیکھی تھی ویڈیو جس میں پیس کونفرنس کی مذہب کے نام پر سیاست نجائز ہو ہی نہیں سکتی کیسے ہو سکتے وہ بتائیں آپ بتائیں آپ مولانا لگ رہے ہیں آپ نے بہت زیادہ ان کو جانچ پر تال آپ نے کی سیاست مدینہ کا کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں عمران خان اگر سیاست مدینہ پر بات کر کے سیاست کر سکتا ہے تو کیا ہم کیا کہتے ہیں سیاست کرنا اور چیز ہے اس پر عملی طور پر کام کرنا اور چیز ہے عمران خان نے اچھا کام کون سا کی ہے ساد عزبی صاحب نے ابھی ریسنٹلی ابھی بتا رہا ہوں ابھی ریسنٹلی کل گستا خانہ مواز موجود تھا اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں تبھی ان کی کوئی اپیل جو ہے وہ ان کی اور وہ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ یہ تو بتائیں مطلب یہ دھرنے دیتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں جو فاقی حکومت ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ مل کر انہوں نے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دی تھی کہ گستا خانہ مواز رہنا چاہیے اس مواز کے خلاف ساد عزبی نے اپیل دائر کی تھی جس میں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ سرخ روح ہوئے ہیں وہ اپیل جاتی کہاں ہیں اگر یہ کرتے ہیں انہوں نے بہت ساری اپیل کی ہیں میرے خیال سے کیا نا آپ کو پتی ہوگا وہ اپیل کہاں جاتی ہیں ان کا جب وہ کہتے ہیں ہم پیل کر رہے ہیں جی فیضاباد جا کے سب سمیم چیز ہوتی فیضاباد جا کے باندھ کر دیتے ہیں مطلب فیضاباد کیا ہے وہاں پر ہماری کوئی امپورٹ سپورٹ نے اس سے رفتے سے ہوتی وہ باندھ کرتے تھے مولکی مشہ ناموسی رسالت کے لیے ایک ملک نہیں سارے تباہ جن کوئی فرق نہیں پڑھتا ملک کو باندھ کرنا یہ کہاں کہ مطلب جب ایک انسان اپنی سیاست کے لیے باندھ کر سکتا ہے تو ناموسی رسالت کے لیے کیوں نہیں کر سکتا اس کی جکھو میں اس کا بھی پیروکار مطلب سوری وہ کیا کہتے ہیں پیروکار اللہ ماف کریں ان کے نہیں ہم پیروکار ان کو نہیں ہمارا لیڈر نہیں ہے یہ لیڈر بھی لکلوانے کے یہ حق دانے جیسے ان کا کام ہے ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے کہ ناموسی رسالت آپ پیارے آقا کو تو الحمدللہ ہم سمانتے ہیں تو ہمیں ان کے صدقے سے اس دنیا میں ہم آئے ہیں ان کے صدقے سے ہمیں یہ لائٹ ہیں ہر چیز ملی ہے تو جب ان کی عزت پر کوئی حملہ کرے ناؤذب اللہ ان کو کوئی برا بھلا کرے تو ہم نے ان چیزوں کیا کرنا ہے اگر اس کے لیے ہم روڈ بند کر دیں اپنا حق منوانے کے لیے بلگہ اپنا حق نہیں ناموسی رسالت کے لیے اگر روڈ بند کر رہے ہیں ہم ہی چلتے ہیں ہمارے جیسے عوام چلتی آپ جائیں اور جو حضور کی عزت حضور کی عزت ہم سے زیادہ دارے بند کریں دارے حضور کی عزت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سمپل کوسٹن ہے دارے بند کریں سڑکیں نہ بند کریں سڑکیں بند کرتے ہیں تو حکومت حرکت میں تھی جب ٹرافک جیم ہو جاتی ہے ان کو پتا چل جاتا ہے یہ پورا ایک شہر بند ہو گئے ٹرافک جیم ہوں کوئی جا رہی ہے کوئی چیز جا رہی ہے تو وہ اس کا کون ذمہ دار ہے کوئی ذمہ دار نہیں حضور کی عزت کے لیے حضور کی عزت کے لیے سارا جہان غرق ہو جائے غرق ہو جائے روڑ پر تو نہیں جائیں نہیں چیسے تنگ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ایک مثال آپ کا والد صاحب کی طبیعت خراب ہے وہ آپ ایمبولیس میں لے گا جائیں آگے آپ کے ساتھ ریزی صاحب بیٹھے ہوں میں یہ ٹھیک ہے حضور کی عزت کے لیے میرے والد قربان ہو جو میں نہیں کہوں گا ہٹ آئے سائل یہ تو ہٹ درمی ہوئی ہم نہیں کہیں گے ادھر مر جائیں سمپل کوئشن ہے کہ حضور کی عزت کے لیے حضور کی عزت کے لیے کوئی مر جائیں تو یہ ہٹ درمی ہے ہمارے والد صاحب ادھر مر جائیں مر جائیں حضور کی عزت کے لیے مار رہے ہیں روڑ پر اگر تنکہ بھی ہے مسلمان کو حدیث تو آپ بہتر جانتے ہیں جی 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 تنکہ بھی سائل پر کر رہے تو سواب ہے اس کا تو یہ کیا روڑ بند کر دینا لوگوں کو روڑ بند کر کے بیٹھ جانا جی ہم ادھر بیٹھے ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں روڑ بند بلکہ وہ روڑ بند کر جہاں سے وہ گزرتے ہیں سیکٹری ایٹ بند کریں اچھی بات ہے وہاں پر سیکٹری ایٹ سیکٹری بیٹھتا ہے وہ روڑ بند کرتے ہیں اپنے مطالبات منوا کے چلے جاتے ہیں اور کوئی عام روڑ بند کرنا وہ تو آپ دیکھیں نا اب ایک جگہ پر ایک عوام کو کٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے اس طرح تو نہیں کٹھا کرنا کہ پیچھے روڑ بند کر دیا عوام کٹی ہوگی پیچھے آ رہے ہیں سیاست کے لئے بھی روڑ بند کرنا ٹھیک ہے میں ان کو بھی غلط کہہ رہا ہوں سادر کسی بھی حد کے لئے لیکن میرا سیمپل کوئسچن ہے کہ ناموسی رسالت حضور کی عزت کے لئے روڑ بند کرنا کیوں جائز نہیں ہے اگر میرے میرے بات سنے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس اسلامی کنٹری میں حضور کی عزت نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا روڈز کو کیا کرنا میں اس کی بات کر رہا ہوں اس بھائی صاحب کی میں بھی ایک نیوٹرل بات کہہ رہا ہوں کی طریقہ غلط ہے کہ یہ اسلام آباد چلا جاتا ہے یہ ان کا فیضہ بات اچھا چلے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں روڈ کیوں بند کرتے ہیں یہ تو چلو ان کا تو میں بتاتا ہوں ان کا تو کام ہی یہ ہے روڈ بند کرنا آئے کنجر خانے کے لئے ٹھیک ہے اور ان کا میں بتا دیتا ہوں ان کی پریس کونفرنس آپ نے سنی ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم نے ہائر کورٹ میں بھی جا کے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں بھی جا کے دیکھا ہے اور ہر چیز ہم نے ہر جگہ پر جا کے دیکھا ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوتی پھر لاسٹ ہمارے پاس وہ روڈ بند کرنا ہی رہ جاتا ہے اور وہ ہم اس وجہ سے پھر کرتے ہیں جب ہماری کوئی سنتا نہیں ہے پھر سن لیتے ہیں پھر روڈ بند کر کے جو سنیں گی وہ آپ بتا دیں سن لیتے ہیں کون سی سنیں گی بابا جی نے فیضہ بات دھرنا دیا تھا ان کا ستیفہ لے کر واپس آئے تھے پھر بعد میں اللہ انہوں کو جنت دے وہ چلیں گے بعد میں کیا ہوا طالبہ یہ یہ تھا اب برا آگیا ستیفہ جو ہے واپس ہے ہے کہ وہ واپس آگیا سفیر سفیر واپس نہیں آیا جب سفیر کا دھرنا دیا تھا اب اس وقت چلا گیا تھا وہ سفیر چلا گیا تھا ساہد رزوی صاحب جو روز دھرنے دیتے اس پر اب چھوٹی سی بات ہے اس نے بہت سے اپیل دائر کی ہوگی کورٹ میں بڑی کی ہیں آج تاکہ وہ کرتا آ رہا ہے سندھ سمبلی میں ان کا ایک ویمبر ہے میرے خیال سے انہوں نے پچھلے دن دی تھی ایک کیا کہتے ہیں سوری دائر کی تھی اپیل وہ بھی انہوں نے خارعی کر دی پہلے یہ بتا ہے کس حوالے سے مجھے یہ نہیں بتا لیکن میں نے سنا تھا سنا نہیں تھا پتا تو ہونا پھر جواب میں لے گا نہیں اتنا نہیں بتا سوری انہیں نے کی تھی خارج ہوگی جب وہ اپیل کرتے خارج کے ہوتی پس اس کا مجھے جواب دے دیں ابھی مجھے جانے ٹائم فڑا اس کا جواب ہے شورٹ سا میں دے دیتا ہوں آپ کو اپیل اس وجہ سے خارج ہوتی ہے کہ جو حکومت میں ہیں وہ دین فروش اور ملت فروش ہیں وہ نہیں چاہتے کے خلاف جو کام کیے جاتے ہیں اس کے خلاف ہمارے اپیل ہوتی ہے اور ایک بندہ ہوئی وہ یہودیوں کا ایجنٹ تو وہ کیسے چاہے گا کہ یہ اپیل سادریزوی کو اچھا طریقہ بنانا چاہیے یہ روڈ بلوک نہیں کرنے چاہیے چھوٹی سی بات میرا خیال ہے کافی عرصہ ہو گیا روڈ بلوک ہوئے کیا کافی عرصے گزر گئے جب دل کرتا ہے رنگ کر دیتے ہیں سادریزوی کی رہائی کے بعد کہاں پر روڈ بلوک ہوئے درنی نہیں ہوئے نہیں ہوئے پہلے نہیں ہوئے پہلے ہوئے تھے نا جب سادریزوی کی رہائی کے بعد ابھی تک سال سے زیادہ ہوگیا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک کچھ نہیں ہوا نہیں ابھی تک روڈ بلوک نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے وہ بات نہیں کر رہے اب بات چپ ہوگئے کس پر آپ اسلام پر ہی کہہ رہے ہیں آپ دونی ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں ابھی دیکھیں نا میں آپ کو بڑھاتے ہیں میں سیمپل سا ایک وہ آس کرتا آپ دیکھیں گا روڈ کیوں نہیں اب بند کر رہے فلم زندگی تماشا چلنی تھی اس پر اپیل دائر کی وہ ایکسپٹ ہوگی وہ فلم نہیں چلی وہ دین کے خلاف تھی اب جو ایلینڈ فلم چلنی تھی اس پر ہم نے اپیل دائر کی ایکشن لیا وہ بھی نہیں چلی اب یہ گستخانہ مواد ہٹانا تھا اس پر اپیل دائر کی وہ ختم ہوگی تو کوئی روڈ بند کرنے کی وجہ ہوتی ہے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے آہم کوئی وجہ نہیں اب سنی جا رہی ہے جب وجہ آئے گی تب میرے پاس آج کی انٹرو میں آپ کو دو ہوں گئی چسارا کے اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تھی لیکن ابھی ٹائم شاٹ سرچ بہت گئی آپ کو پتا ٹائم شاٹ ہے